اسلام علیکم ویڈیو آج میں آپ کو جی یہ گولڈن پرل کی جو سکن پولیش ہے اس کا ریویو دے رہی ہوں تو یہ میں نے منگوائی تھی اصل میں میں نے ایک اور سکن پولیش منگوائی تھی تو اس کے بدلے یہ والی آگئی تو اس کو میں نے یوز کیا ہے پہلی دفعہ اور اس کا ریزلٹ ٹھیک ہے بہتر ہے اور ون فیفٹی میں یہ مجھے ملی ہے جو ہے یہ گولڈن پرل کی سکن پولیش اور اس کے اندر تھے ساشے جو مطلب تین چیزیں تین چار چیزیں وہ مکس کرنی تھی ایک کلنزر تھا اس کے اندر اور ساتھ میں لاسٹ میں اس کا ماسک یوز کیا میں نے تو اس کا ریزلٹ اچھا ہے بہتر ہے لیکن جو میں نے اس کے اندر بلیچنگ پاودر ڈالا تھا وہ کافی زیادہ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے میری سکن کے اوپر کافی زیادہ وہ ریشت سے پڑ گئے تھے تو اس کے اندر یہ پانچ ساشے تھے چھے ساشے ہیں یہ اس کے اندر اور ایک سپنج تھا اس کے اندر تو جی ایک اس کے اندر یہ ہے کلنزر جو پہلے سٹارٹ کے اندر کلنزنگ کرنی تھی سوثنگ لوشن تھا اور شائنر تھا ایک بلیچنگ پاودر تھا اس کے اندر اور ساتھ میں ایک کلنزر تھا اور یہ تین چار چیزیں مکس کر لینی تھی اور جو ہے یہ ڈیولپر بھی تھا ایک اس کے اندر اور لاسٹ کے اندر جو ہے یہ اس کا ماسک یوز کرنا تھا ماسک اس کا بہت اچھا تھا کلے ماسک تھا اس کے اندر اور ساتھ یہ اس کا سپنج بھی دیا ہوا تھا اور یہ بڑا اچھا سا تھا سوفٹ سا تھا تو یہ ایستا ایستا یہ میں نے پہلے تین چیزیں اس کی مکس کی ہیں چار چیزیں سوثنگ لوشن اور ساتھ اس کے اندر جو ہے بلیچنگ پاودر مکس کیا ہے اور شائنر مکس کیا ہے اور جو اس کی چوتھی والی چیز تھی وہ مکس کی ہے اس کے اندر میں نے یہ ہو گیا اس کا جو تھا شائنر یہ بھی جیل ٹائپ میں تھا شائنر اس کا جو تھا ریزلٹ اچھا ہے اس کا فورا نہیں اس کا ریزلٹ آتا ہے فیس کے اوپر اور یہ بلیچنگ پورڈر جو تھا یہ میں نے کافی زیادہ ڈال لیا تھا جس کی وجہ سے میرے فیس پہ کافی جلن ہوئی ہے تو جب آپ یوز کریں تو اس کو ہاف ڈالیں آپ اور ان پانچ ساشوں سے مطلب یہ کہ دو پرسن آپ ایزی لی اس کے ساتھ سکین پولیش کر سکتے ہیں اور جی یہ ہے اس کا لاسٹ والا ساشے یہ اس کا میرے خیال میں کلینزر ہے یا سوثنگ لوشن ہے یہ میں نے سکین در ایڈ کیا اور ان ساری چیزوں کو مکس کر کے رکھ دیا تھا اور جو اس کا ایک کلینزر ہے فیشل کلینزر سٹارٹ میں پہلے فل فیس پہ اس کے ساتھ کلین کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سکین پولیش یہ فیس کے پر اپلائی کرنی ہے اور لاسٹ میں ماسک اپلائی کریں گے اور یہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فیس کے پر لگانی ہے اچھا جی یہ ہے اب اس کا کلینزر تو یہ ایسے جیسے شمپو ٹائپ کا تھا جیل ٹائپ میں تھا اور خوشبو اس کی اچھی تھی اچھی خوشبو تھی اس کے اندر اور ایسے فومی سا تھا جیسے فیس واش ہوتا ہے یہ اس ٹائل میں تھا کلینزر اور اس کی فوم سی ایسے بن گئی تھی جیل ٹائپ کا نکلا تھا اور فومی سا تھا کلینزر تو اس کو پانی لگا کے جو ہے اس کے ساتھ فیس کی کلینزنگ کر لینی اچھی طریقے سے آپ کے فیس سے ایکسٹرا آئل ڈارٹ وغیرہ ہر چیز ختم ہو جائے صاف سترا فیس ہو جائے اس کے بعد آپ نے سکن پالش اپلائی کرنی ہے فیس کے اوپر یہ دیکھیں فومی سا ہے پھر میں نے اس کے پر پانی لگا کے میں نے اس کو اپلائی کیا تو یہ ایسے جیسے فیس واش ہوتا ہے یہ اس ٹائل سے تھا تو پھر میں نے اس کو واش کر لیا اچھے سے فیس کو بھی صاف کیا اور ہینڈز کو بھی ہم نے صاف کیا تھا تو آپ اس کو عید کے اوپر اپلائی کریں یا ویسے آپ مطلب پندرہ دن بعد یا مہینے میں صرف دو دفعی آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے فیس کے اوپر زیادہ نہیں کیونکہ زیادہ سکن پالش بھی اس چہرے کو خراب کر دیتی ہے تو پندرہ بیس دنوں بعد صرف ایک دفعی اپلائی کریں تو اور بھی اچھے اچھی کمپنیز کی ہیں فیس پالش وغیرہ اچھا اس کو میں نے اپنے ہینڈ کے پر پہلے چک کر کے ٹیسٹ کیا تھا اور پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کو صاف کیا تھا اور اس کا ریزلٹ اچھا ہے سکن جہاں سے پالش لگائی تھی وہ بلیچ ہو گئی ہے اور وائٹ ہو گئی ہے کافی اچھا ریزلٹ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور یہ آپ لے سکتے ہیں سکن پالش اچھی ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اور اس کے بعد میں نے پندرہ منٹ کے لئے فیس کے اوپر جو تھا ماسک اپلائی کیا تھا کلے ماسک تھا تو دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ